تو یہ یہاں پہ کرشمے کی آپ نے بات کی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو کیا کہیں ثابت ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے کیس کے علاوہ یعنی کہ حضرت مریم کا بھی جو کیس تھا وہ ایک نبی کے سلسلے میں تھا ایک مشن کے سلسلے میں اس کے علاوہ جتنے کرشمے یا میریکلز کا ذکر ہے فرشتوں کے زمین پہ آکے بات چیت کرنے کا ذکر ہے وہ نبی اور رسولوں کے سلسلے میں ہی ہیں کہ نبی اور رسولوں کے علاوہ بھی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بتایا ہے کہ لوگ کرشمے بھی کرتے پھیر رہے ہیں ملائکہ اور انجل سے بھی ملتے پھیر رہے ہیں اللہ میاں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں عرش کے بھی چکر لگائے یہ کئی ہیں باتیں نبیوں اور رسولوں کے دائرے کے علاوہ یہ کام ہوئے ہیں کبھی یہ دیکھیں جو اللہ تعالی سے رابطہ ہوتا ہے یہ ہم عام طور پر آپ دیکھیں کتنی سادہ لوہی میں گفتو کرتے ہیں فلاں بزرگ کو فرشتوں نے زیارت کرا دی فلاں عرش پہ پہنچ گئے فلاں نے فلاں مرگی کے اندر جاک جا دی مراقبہ کیا تو فلاں نے سے ملاقات ہوئے اس کی محفل میں پہنچ گئے بھائی یہ سب کچھ اگر ہونا ہے اور فلاں آدمی کو خواب میں جو ہے اللہ تعالی نے یہی ہدایات کر دی یہ سب کچھ ہونا ہے تا قیامت تو ختم نبوت کی پھر کیا ضرورت ہے برکل بس ٹائٹل کا ہی فرق ہے بھی یعنی ختم نبوت جو ہوئی ہے ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آخری پیغمبر آ گیا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے کوئی ہدایت جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں نبوت ختم ہو گئی نبوت نام کس چیز کا ہے بھائی اسی کا تو نام ہے محبت ربانی اللہ تعالی سے تعلق اللہ تعالی کی بات آپ تک پہنچتی ہے وہ لوگوں تک آتی ہے اگر ختم نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر ختم نبوت کہاں ہے تو میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے ایک دوسرے پہلو سے قیامت تک جاری ہے رابطہ بھی ہوتا ہے اور معلومات بھی آتی ہیں ہدایات بھی آتی ہیں تم لوگ نہیں جانتے چھوٹے لوگ ہو سادہ لوگ ہو یہ خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے اخص الخواز کی توہید ہوتی ہے یہ قلو اللہ وحت اللہ وسمت تم لوگ پڑھتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کی توہید ہے ہماری توہید اس سے مختلف ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کو خدا کا جسدی ظہور بنایا سیدنا مسیح کو شرک ہو گیا تو یہاں پر کیا ہوا پوری کی پوری کائنات کو خدا کے تجلیات کا ظہور قرار دے دیا باتت الوجود یہ شرک کیوں نہیں ہوا یعنی اس کی دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے لیکن اس کی دلیل کی طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو عام لوگوں کے لئے آیا یہ جو آپ بات کریں یہ علم تو سینہ بسینہ خاص لوگوں تک آگے گیا یہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا الزام لگانے والی بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی حتمی ہدایت اور آخری حجت دے کے پیغمبر کو بھیجی اور پیچھے سیکرٹ لی اس کو کہا کہ یہ دوسری ہدایت جو ہے یہ باتنی علم پر ذریعے لوگوں کو منتقل کرتے رہو خاص لوگ کو جہل لوگ اس کے یعنی اس میں صوفیہ کا مرتبہ نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت کام ہو جاتا ہے ایپسلو جب آپ سوچیں خالقی کائنات سے میں تصور کر رہا ہوں کہ مجھے تو وہ کہہ رہے کہ یہی حتمی ہدایت ہے یہی قطعی حجت ہے اس کی بنیاد میں روزہ جزاکوں میں فیصلہ کروں گا اور دوسری طرف پوری ہدایت کے پرلل سرچشم اٹھا گے لوگوں میں اس نے جاری کیے میں تو ذرا تصور کریں دین کے نام پر یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ آپ کے سامنے شخص آ کر بتائے نا اس کو بولے قرآن مجید پڑھو اور اس میں سے بتاؤ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا نظام چلانے کے لیے غوث کتب عبدال کو منتخب کرے گا اور ان کو پورے ماہ کان ماہ یکون کا علم دے گا وہ آسمانوں پر بیٹھ کے چونٹی کی لکیریں بھی دیکھ لیں گے وہ وضوح میں لوگوں کے دلتے ہوئے گناہ بھی دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تصوف کی روایت میں ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے بھائی اللہ کے پرغمبر پھر کرنے کی آیتیں مشیقین مکہ کے ساتھ یعنی ان کے اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے پھر ساری ساری باتیں جو ہیں اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے ہے تمام لوگوں کو جو اسلام پر کھڑے ہیں یہ جو کچھ دین کے نام پر بیان کیا جاتا ہے اس سے دین ہٹا لیں اپنا دین بنائیں اپنی باتیں کریں اپنے بابوں کو ان کے مزاروں کو اپنے بزرگوں کو کچھ بھی کہہ لیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور میں آپ کو آگے بڑھ کے یہ بات بتاتا ہوں کہ جن کے نام پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا زیادہ تر نے زیادہ تر کئیوں نے کیا بھی یعنی ہم جب صحابہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں ہمارے لیے تو دین کے معاملے میں وہ میار ہے نا ہم ان کا نام لے کر رہے کام کرتے ہیں صحابہ نے تو کوئی تصور نہیں نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے کبھی نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر کے کوئی کرش میں حضرت علی کے کوئی مراقبے ہو رہے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان یا بڑے بڑے جو جییت صحابہ ہیں ان کی کبھی سٹوریاں سنی نہیں اس طرح کی کہ وہ بھی کرش میں دیکھ اڑ رہے ہیں کہیں پہ جا رہے ہیں تو دین بالکل سادہ ہے اصل امتحان کیا ہے اصل میں انسان اس اصل امتحان سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے وہ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ وہ اصل امتحان یہ ہے کہ شادی کرو کاروبار کرو بازار میں بیٹھو رشتے بناو پھر تمہارا امتحان ہے کہ کس کے حقوق ادا کرتے ہو کس کے نہیں کرتے یعنی یہ تو گیم سے جس کو آپ کہتے ہیں ایکزٹ لینا ہے اس کے پہ یہ